ہم اکثر تھاگے کسی ڈبے میں رکھتے ہیں جس کی وجہ سے وہ آپس میں اُلج جاتے ہیں اور جب ہمیں ضرورت پڑتی ہے تو بہت مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اسی مشکل کو حل کرنے کے لیے آج میں لے کر آئی ہوں بہت زبردست اور یونیک thread organization ideas اسلام علیکم ویورز میں ہوں کمل غوری اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کمل غوری یوٹیوب چینل کیسے ہیں سب لوگ خیریت سے ہیں تو چلیے بینہ ٹائم ویسٹ کیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر میں نے پلاسٹک کی ایک خالی بوٹل لے لی ہے اور اس کو ہم چھوڑی گرم کر کے درمیان سے کٹ کریں گے اور یہ بہت ہی ایزیلی کٹ ہو جائے گی گرم چھوڑی کی مدد سے یہ دیکھئے اس کو ہم نے کٹ کر کے اس طرح سے اوپن کر لیا ہے اور اب ہم لیں گے کوئی بھی پوائنٹی چیز یہ میں نے باربی کیو والی سیخ لی ہے کیونکہ مجھے اس سے جو ہے وہ بوٹل کے اندر ہولز کرنے ہیں اس کو ہم گرم کر لیں گے اور اس سے ہم ہولز کریں گے بوٹل کے اندر یہ دیکھئے یہ آسانی کے ساتھ جو ہے وہ اس کے اندر ہولز ہو جائیں گے کیونکہ اس کی آگے سے نوک بنی ہوئی ہوتی ہے تو گرم کرنے سے یہ بہت ہی آسانی کے ساتھ جو ہے یہ دیکھئے اس طرح سے ہول ہو جائیں گے تو آپ لوگ انہیں دونوں سائٹس پر اس طرح سے ہول کر لینے ہیں یہ دیکھئے اور فاصلہ جو ہے وہ آپ نے برابر رکھنا ہے ہولز کا آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ لوگوں کو ملتا رہے اچھا جی ہم نے اس کو جو ہے وہ ہولز بھی کر لیے اوپن کر لیا ہے اب ہم نے کچھ تھرائٹ لینے ہیں جتنے بھی آپ کے گھر میں تھرائٹ پڑے ہوئے ہیں جو بھی آپ اورگنائز کرنا چاہتے ہیں رکھنا چاہتے ہیں وہ آپ سارے جو ہے وہ نکال لیں اور یہاں پر میں نے کچھ سٹکس نہیں ہے یہ کلفی والی سٹکس میرے پاس پڑی ہوئی تھی بچے کلفیاں کھا رہے تھے تو میں نے ان سے لے کر جو ہے یہ رکھ لی اب ان سٹکس کو جو ہے وہ ہم درمیان میں سے کٹ کریں گے پہلے یہ دیکھئے اس طرح سے یہ بہت ایزی لی درمیان میں سے ٹوٹ جائیں گی یہ دیکھئے اس طرح سے ہم توڑ لیں گے ساری ہی تو یہ اور کلفی والی سٹک جو ہے بہت اچھی رہتی ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اس کی جگہ کوئی اور سٹک بھی یوز کر سکتے ہیں اب ہم اس طرح سے ہولز کے اندر سے یہ سٹک گزاریں گے اور اس کے اندر تھریٹ ڈالیں گے اور دوسری طرف سے ہم یہ جو سٹک ہے وہ نکال لیں گے دیکھئے اس طرح سے تو اس طرح سے کر کے ہم اپنے سارے دھاگے جو ہے وہ بوٹل کے اندر اورگنائز کر لیں گے اور یہ اورگنائزر بن کر اتنا خوبصورت اور کلر فل لگے گا کہ آپ لوگ حیران رہ جائیں گے کہ آپ لوگ کو یہ آئیڈیا پہلے سے کیوں نہیں معلوم تھا اس طرح سے کر کے ہم نے پوری بوٹل کے اندر جو ہے وہ اپنے سارے تھریٹ جو ہے وہ اورگنائز کر لیں اور اس طرح یہ نلکیاں جو ہے دھاگے کی یہ ادھر ادھر بھی نہیں ہوں گی جب آپ کو ضرورت پڑے گی تو آپ آسانی کے ساتھ جو ہے وہ نکال کر یوز کر سکتے ہیں اب ہم بوٹل کو جو ہے وہ بند کریں گے اور بوٹل کی جو کیپ تھی وہ ہم اس پہ لگا دیں گے اس طرح سے دیکھئے یہ ہمارا بہت زبردست تھریڈ اورگنائزر ریڈی ہو گیا ہے اور بالکل نو کوسٹ ہے اس میں آپ کا ایک روپیا بھی خرچ نہیں ہوگا اور اسے بنانے میں آپ کو صرف پانچ منٹ لگیں گے اس کے علاوہ میں آپ لوگ کے ساتھ ایک اور آئیڈیا بھی شیئر کر رہی ہوں یہاں پر میں نے ایک ڈسپوزیبل بوکس لے لیا ہے جو کہ ایزیلی ہر گھر میں اویلیبل ہوتا ہے اس کے علاوہ میں نے دیا ہے تھرماکول شیٹ اکثر گھر میں جو ہے وہ اس طرح سے پیسیز پڑے ہوتے ہیں اس کے علاوہ ہم لیں گے کارٹن برڈز اور کچھ تھریڈز جو کہ ہم نے اورگنائز کرنے ہیں تو اب ہم نے تھرماکول شیٹ لے کر اور اس طرح سے بوکس کو رکھ کے پین سے جو ہے وہ نشان لگا لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے نشان لگا لیا اور چھوری گرم کر کے ہم اس کو کٹ کر لیں گے تو یہ میں نے کٹ کر لیا اب ہم اس کو بوکس میں رکھیں گے اور جو کارٹن برڈز ہم نے لیے تھے ان کو ہم اس کے اندر اس طرح سے ڈالیں گے تو یہ آپ نے اس طرح سے جو ہے وہ سارے ہی کارٹن برڈز لگا دینے ہیں اور اب ہم اس کے اندر اپنے سارے ہی تھرائٹ اورگنائز کر لیں گے موسیقی 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 موسیقی